حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں علی مرزا نے ایک روایت بیان کی کہ ایک تابعی ہے عامر بن ساتھ انہوں نے یہ روایت سنائی تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے اس طلی کے بارے میں فرمایا ہے کہ علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے ساتھ حارون کا تھا اللہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ روایت بیان کرنے کے بعد جو اس کے راوی ہیں سعید بن مسیب جنہوں نے یہ روایت سنی انہوں نے کہا میں یہ روایت جا کر خود ساتھ انبی وقاس سے سنو وہ ان کے بعد سننے کے لئے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ روایت آپ نے خود سنی ہے انہوں نے کہا جی میں نے یہ خود سنی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا واقعہ ہی یا آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے تو اساتھ میرے بی وقاس کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت میں نے نہ سنی ہو تو یہ میرے کان بہرے ہو جائے اب یہ سمپل سے حدیث تھی ایک راوی کی احتیاط اس کے اندر دکھائی جا رہی تھی کہ ایک راوی ایک حدیث سننے کے بعد اس کی کس حد تک احتیاط کرتا تھا کہ کوشش کرتا تھا کہ اس کے بنیادی راوی تک پہنچ کر اس سے روایت سن کر اسے تصدیق کروائی جائے اس کو علی مرزا نے ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی علی مرزا کہتا ہے کہ جب یہ روایت ایک تابعی کے سامنے پیش ہوئی انہیں کے سعید بن مسیب کے سامنے تو یہ بڑی غیر معمولی عدیث تھی بنو میہ کا دور تھا امیر ماویہ کا دور تھا اس زمانے میں یہ عدیث سننا بڑا مشکل کام تھا جبکہ ازدالی کے خلاف جو ہے وہ پروپاگنڈا ہو رہا تھا تابعی نے سعج بن نبی وقاس سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے تو اس بندے نے پھر سوال کیا علاقہ یہ بات سمجھ آگئے کہ بھئی ہاں انہوں نے کہی کہا لیکن پھر اسے دوبارہ تصدیق کرتے کے لئے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی حدیث ہے اور آپ لوگ کہتے ہیں جی انفیم انہوں نے کہتے ہیں آج کے مفتی ازدالی کی شان سنتے ہوئے ان کو پرابلم ہوتی ہے اس زمانے میں بھی جب ازدالی پر سبوشتہ مورا تھا اس ماؤل کے اندر اس تابی کا بھی خیر قصور نہیں ہے یہ بھی متاثرین بنو میہ ہے تو انہوں نے جواب دیا جو کہ مطن میں موجود ہے یعنی سعید بن مالک نے اپنا غصہ نکالا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کر رہے ہو یہ بغز علی والا معاملہ جو آج ہو رہا ہے یہ اس ٹیم سے چل رہا ہے علی مرزا نے اس روایت سے بڑی آسانی سے سکہ تابی کو کیا بنا دیا منکر حدیث بنا دیا سکہ تابی کو متاثرین نے بنو میہ بنا دیا سکہ تابی کو انہوں نے ناسویٹ ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی اور یہ اس کا کام ہے پھر یہ کہتا ہے جی میں صاحبہ اور رہل بیعت اور سکہ تابین کی نا وہ کرتا وقالت کرتا خیر اس پر بھی آگے بات ہو جائے گی اچھا میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں حدیث ایسے ہے کہ ازتبیر معاویہ ابو سید خدری کہتے ہیں کہ ازتبیر معاویہ مسجد کے کلکے کے پاس سے گزرے تو اس علکے سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھایا ہوا انہوں نے کہا ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھیں تو امیر معاویہ نے کہا کہ کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ سکتے ہو کہ یہی کر رہے ہو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا میں تم پر کوئی تحمت لگانے کے لئے یہ بات نہیں پوچھ رہا بلکہ ایک دفعہ ہم لوگ بھی مسجد میں اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا کہ تم کس غر سے بیٹھے ہو تو ہم نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کی حمد کر رہے ہیں اس نے جو ہم پر احسان کیا اسے یاد کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ سکتے ہو انہوں نے کہا جی بنا کر کہہ سکتے ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ میں تم پر کسی تعمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تمہارے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار کر رہا ہے اب اس حدیث میں دو باتیں پتہ لگیں کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کا ان حلقہ بانوں سے پوچھنا کسی بغض کی علامت نہیں بلکہ احتیاط تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اصحاب سے پوچھنا کسی بغض کی علامت نہیں بلکہ احتیاط تھی یہی احتیاط سرکار کرتے تھے یہی احتیاط صحابہ کرتے تھے اور یہی احتیاط اہل تابعین اعظام کرتے تھے اور یہی کام سید بن مسیب نے بھی کیا نہ کہ کسی تعمت کی وجہ سے اسی وجہ سے نبی پاک نے معصرات بھی فرمائی کہ یہ میں کسی تعمت کی وجہ سے نہیں کر رہا تمہارے ساتھ معاملہ کہ تم سے گوائیاں لے رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ اس جماعت میں فقر کر رہا ہے اور یہ وہ جماعت تھی جس میں امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے تھے یہاں سے اصطمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی خیال یہ جو فتوہ انہوں نے سید بن مسیب جیسے سکہ تابع پر لگایا ہے کہ وہ ان کارے عدیس کر رہے تھے جیسے ہم نے بتایا وہ تو احتیاط کو ملوزے خاطر رکھ رہے تھے باقی رہی بات کہ بن مسیب کا دور تھا بن مسیب یوں کر دیا ہے یہ اس طرح کا شخص ہے کہ اگر اس کے گاؤں سے بکری کا بچہ بھی چوری ہو جائے نا تو اس نے واویلا مچا دینا ہے کہ جی وہ بن مسیب نے چوری کر لیا بجلی کا بل زیادہ آ گیا بن مسیب نے کرا لیا وہ جی گاڑی جو گاڑی پہ چڑ گئی اس نے کہا جی بن مسیب نے کرا ہے رہی بات کہ بھئی کون ہے یہ سعید بن مسیب کون ہے احمد بن عبال کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کا شمار اہل خیر میں ہوتا ہے ابن عجر اسکرانی کہتے ہیں یہ دوسرے درجے کے فقہہ اور مستند اور بڑے عالم ہیں امام زہبی نے ان کو سکہ حجہ اور فقی لکھا ہے یہیہ بن میں ان نے کہا ان کی مرسلات کو حسن برسری کی مرسلات سے زیادہ محبوب رکھا جاتا ہے ان کو تابعین کا سردار کہا جاتا ہے ابن حبان کہتے ہیں کہ انہیں سعداد تابعین میں شمار کیا جاتا ہے ابو ذرہ رازی کہتے ہیں انہیں سکہ امام کہا جاتا ہے امام حاکم انہیں سکہ کہتے ہیں امام مزین ان کو تابعین کا سردار کہا ہے سلبان بن موسیٰ اشدقر نے تابعین میں سب سے زیادہ فقی قرار دیا ہے عبد الحمید بن محمون نے مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ علم اور فضل رکھنے والا کہا ہے عبداللہ بن عمر نے فرمایا وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب مفتیان میں سے ایک تھے علی بن مدینی کہتے ہیں میں نے تابعین میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں دیکھا قطادہ کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ کسی کو حلال حرام کا علم رکھنے والا نہیں دیکھا امام مالک بن انس کہتے ہیں سعید بن مسیب کو کبھی کسی کے مخالفت کی وجہ سے واشد محسوس نہیں ہوئی امام شافعی نے فرمایا کہ ان کے مرسلات ہمارے نزدیک حسن ہیں یہ کون ہے یہ کیسا امام ہے جس کے تمام محدثین جن لوگوں کے میں نے نام لیا یہ اپنی اپنی فیلز کے اندر ماہر امام ہیں اور یہ کھڑے ہو کہ ان کو اپنا امام کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو متاثرین بنو مئیہ کہہ رہے ہیں یہ وہ امام ہیں جن کے بارے میں محدثین کے کلم سے سوائے تعریف اور مد آکے اور کوئی چیز نکلتی نہیں ہے اور آپ کھڑے ہو کر ان کو منکر حدیث کہہ رہے ہیں اور یہ شخص کی جہالت کا یہ اندازہ لگا لیں نا کس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس شخص کے بارے میں کیا بات ہے میں نے کیسے کرنی جس شخص کو یہ متاثرین بنو مئیہ میں سے کہہ رہا ہے عبد الملک بن مروان بنو مئیہ سے تھا عبد الملک بن مروان کہاں سے تھا بنو مئیہ میں سے اس نے اپنی ہی زندگی میں ولید اور سلمان کے لیے بیعت کروانے کے لیے اپنے گورنہ حشام بن اسماعیل کو کہا کہ جاؤ سب سے مدینہ کے سب لوگوں سے بیعت لے لو مدینہ کے سب لوگوں سے بیعت لے لو سب نے بیعت کر لی سوائے سعید بن مسیب کے تو ان کو سو کوڑے مارے گے یہ کیسا متاثرین ہے بنو مئیہ اس کو تو پیسے لینے تھے یہ کوڑے کیوں کھا رہا ہے ٹھیک ہے پھر عبد الملک بن مروان کے نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو سردیوں میں کوڑے لگوائے اس نے یہ کیسا متاثرین ہے بنو مئیہ ہے جو ان کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا ہے ان کی طرف بڑھتا ہی نہیں ہے یہ علی مرزا کی جہالت کا یہ اس کا گستاخ ہونے کا یہ اس کے بتمیز ہونے کا ثبوت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سکھ کا تابعین میں کونسی تابعین موجود ہیں صحابہ اکرام کا کیا مقام ہے تابعین کا کیا مقام ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور جو عمو میں آتا ہے یہ بقواز کرنے لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں یہ کیسا بنو مئیہ کا متاثر تھا کہ انہی کے حقامات کو مارنے سے نہ صرف انکار کرتا تھا بلکہ اس کے بدلے میں سزا اور کونوں کو قبول کرتا تھا اب میرے نزدیک تو اس جہل کی اس جہالت کو آیان کرنے کے لیے اتنے ہی ثبوت کافی ہے اس معاملے پر تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ اگر نشیستنا پھر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ایو برکاتو